بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروین کی پکوان میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ چکن پلاؤگ کی ریسپی شیئر کروں گی یہ چکن پلاؤگ بنانا بہت ہی آسان ہے بہت سمپل ریسپی ہے تو آئیے پھر اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو فل واش کیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیں اور اگر چینل پہ نئے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو آئیے پھر اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پتیلے کے اندر میں نے ڈالا ہے کوکنگ آئل تقریباً ایک کپ کوکنگ آئل ڈالا ہے اور اس کے اندر ایک میں نے پیاس چاپ کر کے اس طرح سے سلائسز میں کاٹ کے اس کو ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو فرائی کر لوں گی اس کا میں نے براؤن کلر کرنا ہے دیکھیں یہ ہلکا سا براؤن کلر ہو چکا ہے اب ہم نے اس طرح کا کلر اس کا کرنا ہے اور پھر ڈال دیں گے ہمیں اس کے اندر کھڑے گرم مسالے کھڑے گرم مسالے ڈالنے کے بعد پھر ہم اس کے اندر چکن ڈال دیں گے چکن ڈال کے ہم اس کی بنائی کریں گے ہم نے چکن پہلے اس لئے ڈالا ہے کہ اس کے اوپر پیاس کا کلر آ جائے اچھا سا اس کے علاوہ چکن جو ہے وہ فرائی بھی ہو جائے جب چکن ہلکا سا فرائی ہو جائے اس کا کلر چینج ہو جائے تو پھر ہم ڈالیں گے ایسا ندرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون اس کو بھی فرائی کر لیں گے جب یہ ہلکا سا فرائی ہو جائے تو پھر ہم اس کے اندر دو ٹاماتر اور چار سے پانچ سبس مرچیں کٹ لگا کے اس طرح سے اس کو ڈال دیں گے ہم میں ڈالیوں کوش پسالے نمک ڈالے میں نے ڈیو ٹی سپون اور ریڈ چیری فلیکس ڈالے میں نے ون ٹی سپون اور تھوڑی سی ڈالی ہے کاری مرچ کا پاورڈر اب پانی کا چھنٹا لگا کے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر ان مسالوں کی بھنائی کریں گے اب ہم نے ان مسالوں کی بھنائی کرنی اور ساتھ میں جگن کی بھنائی کرنی ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ بھنائی کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کر دیا ہے پانی میں نے اس کے اندر دو لیٹر ایڈ کر دیا ہے کیونکہ میں ون کیجی چاول بنا رہی ہوں اور میں نے چاولوں کا ڈبل اس کے اندر پانی ڈالا ہے اب میں اس کا نمک چیک کر لیتی ہوں نمک اس کے اندر کم ہے تو اب میں اس کے اندر ون ٹی سپون نمک اور ڈال دوں گی پانی میں بائل آنے لگ گیا ہے اب میں اس کے اندر چاول ڈال دوں گی چاول میں نے تقریباً پندرہ منٹ پہلے گرم پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھے اور اب ڈال کے ان کو میں مکس کر دوں گی اور ہلکی ہاتھوں سے ہم اس کو ہلا دیں گے بہت زیادہ ہیلانا نہیں ہے ورنہ یہ چاول ٹوٹ جائیں گے اب ہم چاولوں کا پانی خوشک ہونے دیں گے چاولوں کا پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے اب میں اس کو ایک دفعہ ہیلاؤں گی اور مزید اس کو خوشک ہونے دوں گی اچھی طرح چاولوں کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب میں اس کو دم پہ لگا دوں گی نیچے اس کے توا رکھوں گی اور اس کو بلکل لو فلیم پہ ڈھک کے تقریباً بیس مینٹ کے لیے اس کو دم پہ لگا دوں گی تقریباً بیس مینٹ کے بعد میں نے دم کھول ہے تو دیکھیں اب ہمارے چاول بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب میں اس کو ہلا لوں گی اس طرح سے دیکھیں کتنا اچھا پلو ریڈی ہو چکا ہے ہمارا بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان ریسپی ہے اگر کسی نے نئے نئے کوکنگ سٹارٹ کیا تو وہ بھی اس ریسپی کو بہت ہی آسانی سے بنا لے گا ویڈیو پسند ہے یہ تو لائک کر دیں چینل پر نہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں اسی کے ساتھ پر بین کے پکوان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ